مونسون کے پانچویں سپیل کی دھواندار انٹری موزیر خزانہ کے دورہ چین میں کول پاور پلانٹ کے معاملے پرہاں پیش رفت چین نے پاور پلانٹس مقامی کوئلے پرچلانے کے لیے گرین سگنل دے دیا کول پاور پلانٹ کی ری پروفائلنگ پر بھی مصبت پیش رفت پاکستان اور چین نے کول پاور پلانٹس کے معاملے کو آگے بڑھانے کا طریقہ کارتا ہے چینی حکام نے پینڈا بانٹس کے معاملے پر مکمل تعاون کا یقین دلایا مہنگائی اور مہنگے بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری خواتین اور کارکنان کے لیاقت پاکھ میں ڈیرے مری روڈ کی بندی سے شہریوں کو مشکلات جماعت اسلامی نے مذاکرات کی حکومتی دعوت قبول کر لی فوری دھرنا ختم کرنے کی حکومتی درخواست مسترد وفاقی وزیر عطا تارر اور ڈاکٹر تارک فضل چوہدری کی حافظ نعیم و رحمان سے ملاقات فری کین کا مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر اتفاق جماعت اسلامی نے لیاقت بلوچ کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا حافظ نعیم کا ڈی چاک اور پارلیمنٹ جانے کا اندیا فیصلہ کر لیا کہ حق لیے بغیر نہیں جائیں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چاک جائیں گے پارلیمنٹ بھی جا سکتے ہیں دھرنا دو یا تین دن کا نہیں دو مہینے کا بھی ہو سکتا ہے ہم پچیس کروڑ عوام کا حق لینے آئے ہیں وجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی آئی پی پیس کو لگام دینا ہوگا ستر سے اسی فیصد آئی پی پیس مقامی ہیں نیت درست ہو تو کابو کیا جا سکتا ہے آج مری روڈ پر دھرنا تاریخی جلسہ احمد ابدیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ جلسے کے بعد مارچ شروع ہو جائے اس فیصلہ کن جنگ میں حکومت کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیں گے جو کمیٹی بھی مذاکرات کے لیے آ رہی ہے سو سمجھ کر آئے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا دھرنے کی شرکہ سے خطاب کراچی کے کئے علاقوں میں آج 24 گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی سویس صدرن کی جانب سے جاری علامی کے مطابق تیس کلومیٹر کی طویل گیس پائپلائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا جس کے باعث کل سو پانچ پجے تک مختلف علاقوں میں گیس بند رہے گی سرجانی نورت کراچی کے تمام سیکٹرز اور منگوپیر میں گیس بند قصبہ کالونی اور انگی ٹاؤن اور نورت آنسماباد کے بلوک کی متاثر گلشنے میں مار سائٹ سپرہائیوے اور اطراف میں گیس کی فراہمی موت تھا شہری ہو جائیں تیار اب کوڑے پر بھی ٹیکس لگے گا پنجاب کے 36 ازلاکی 110 تحصیلوں پر کوڑا ٹیکس آئیت کرنے کی تیاریاں دہاتوں میں 5 سے 10 مرلے گھر پر 200 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس لگایا جائے گا دس مرلے سے ایک کنال یا بڑے گھر پر 400 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس آئیت ہوگا دہاتوں میں چھوٹے کاروبار اور دکانوں پر 300 درمیان درجی ویڈے کاروبار پر 700 روپے ٹیکس لگے گا بڑے بزنس فیکیٹری کارخانوں اور پیٹرل پمپس پر 700 روپے کوڑا ٹیکس لگے گا پنجاب کابینہ کی سٹیننگ کمیٹی برائی فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے کورا ٹیکس نافذ کرنے کی منصوری دے دی اور بفاقری وزرد آخلا کا ٹانک میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کا خراج تحسین کہا سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ کی طرح دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا سیکیورٹی فورسز بہادری کے ساتھ دہشتگردوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں ملکی بقاہ کی جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے فہری کے انصاف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کے لئے کھل کر سامنے آگئی چیف الیکشن کمیشنر اور سبائی عرقین کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل سے رجوع درخواست دائر کر دی چیف الیکشن کمیشنر اور عرقین کے خلاف میس کنڈکٹ پر انکوائری کا مطالبہ ازامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور عرقین کی برطرفی کی سفارش کی جائے الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن کانون کے مطابق نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا پیچی آئی امیدواروں سے کاؤں ذات نامزد کی چھینے گئے کارکنان کو اغواہ کیا گیا الیکشن کمیشن نے دھاندی پر آنکھیں بند کر رکھی پیچی آئی کی درخواست میں شکایت وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ملاقات پنجاب میں جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ مریم نواز کی پنجاب میں سولر پینل سکیم سمیت دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو بہترین کارکردگی پر سراحہ اوور بلنگ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے حکومت گھریلو سارفین کے لیے بجلی بل پر سیلس ٹیکس ختم کرے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل کم نہیں ہو رہے آئی پی پی سے معایدہ ختم کر دیا تو وہ بجلی بند کر دیں گے راہنما پاکستان عوام پارٹی مفتا اسماعیل کی پریس کانفرنس آج کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احسجاج کرنے کا اعلان سابق وفاقی وزیر گوھر اجاز کا آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان پچیس کروڑ عوام کے توسط سے چاریس آئی پی پیز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے گا کراچی کے کئی علاقوں میں آج 24 گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی سوئی نوڈرن کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق 31 کلومیٹر کی طویل گیس پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا جس کے باعث کل صبح پانچ بجے تک مختلف علاقوں میں گیس بند رہے گی سرجانی نورتھ کراچی کے تمام سیکٹرز اور منگو پیر میں گیس بند رہے گی قصبہ کلونی اور انگی ٹاؤن اور نورتھ ناسم آباد کے بلوک بھی متاسے گلشنر میں مار سائٹ سوپر ہائی وے اور اطراف میں گیس کی فراہمی معتل اسرائیل کے زیر قبضہ گولان میں راکٹ حملے 12 اسرائیلی حلاق 30 سے زائد زخمی ہو گئے حملے میں 40 راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل نے حزباللہ پر فٹبال میدان میں حملے کا الزام لگا دیا حزباللہ کی تردید کہا حملوں سے کوئی تعلق نہیں الزامات بے بنیاد ہیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا اسرائیل حملوں پر خاموش نہیں رہے گا حزباللہ کو قیمت چکانا پڑے کی حزباللہ اور اسرائیل میں بڑی جنگ کے خدشات سہہنی فوج کی غزہ میں خون کی ہولی بمباری سے مزید اسی فلسطینی شہید 103 زخمی وسط غزہ کے درالبلہ میں اسکول پر فضائی حملے بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید متعدد افراد زخمیں خان یونس میں چار روز کے دوران ایک لاکھ سی ہزار فلسطینی نکل مکانی پر مجبور اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کو بے دخلی کا حکم دیا القسام برگیٹ کے مشین گن اور دستی بوموں سے اسرائیلی فوجیوں پر حملے مسلہ ونگ کا متعدد اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی کرنے کا دعویٰ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے قبل سیاسی پا رہا ہے امریکی صدارتی موہے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مذہب کارٹ کا سہارا کیمیلہ ہیرس پر الزامات کی بچھار ٹرمپ نے کیمیلہ ہیرس پر یہود مخالف اور دشمنی کا الزام لگا دیا کیمیلہ ہیرس نے سپریم کورٹ میں جرجوں کو کیتھلک ہونے کی وجہ سے تائناتی مسترد کی ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام سابق امریکی صدار نے کیمیلہ ہیرس کو ناکام نائب صدق قرار دے دیا ٹرمپ نے بائیڈن کے دستبردار ہونے کے فیصلے کو ڈیمکریٹک کی بقاوت بھی قرار دیا صدارتی امیدوار کیمیلہ ہیرس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے ریکارڈ بارے بدترین جھوٹ بولا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب صدر کے امیدوار کی باتیں عجیب ہیں